اسلام علیکم ناظرین میں سعید خان اور آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت انڈین ٹی وی دوستو دہلی کے بارڈروں پہ 26 نومبر سے کسانوں کا اندولن جاری ہے یہ اندولن شروع تو ہوا تھا کرشی بل کو لے کے لیکن سرکار کا ورود کرتے کرتے او دھوپتیوں کا ورود بھی شروع ہو گیا جس میں سبسو پر نام آئے امبانی اور اڈانی کے پہلے جیو کی سم کا بحشکار کیا گیا لوگوں نے سموں کو پورٹ کرانا شروع کر دیا دکانوں کے بورڈ کھڑ کے پھیک دیئے اس کے بعد جیو مارٹ یہ دراصل مال ہیں جہاں پر کریانے کا سارا سامان سبزی فروڈ بکتے ہیں اور ان پہ بحشکار کیا گیا کہ ان سے آپ سامان نہ خریدیں اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو جیو کی ٹاورے تھیں ان کی بجلی کاٹی گئے وہاں توڑ پھوڑ کی گئی اور تقریباً ڈیرھ ہزار سے زیادہ ٹاوروں کو نقصان پہنچائے گیا اس سے امبانی کو جو نقصان پہنچا وہ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں ان ٹاوروں کی توڑ پھوڑ سے چار پرسنٹ سے زیادہ شیئر ریلائنس کے گر گئے اور جس سے ایک لاکھ کروڑ سے زیادہ کا ان کو نقصان ہوا اور جو وہ ٹاپ ٹین میں بنے ہوئے جاتے ایشیا کے ٹاپ ٹین لوگوں میں ان کی گنتی آتی تھی وہ اس پائیدان سے باہر نکل گئے ایک پائیدان کھسینکلنگ آباد وہ گیارویں نمبر پہ آ گئے اور ان کی جگہ جان چین چین جو چائنا کے ہیں انہوں نے لے لی لیکن یہیں تک نہیں رکے اس کے بعد آج کی خبر یہ ہے کہ وہ ایک پائیدان اور نیچے چلے گئے یعنی کہ بارویں نمبر پہ ہمارے لنس کے مکہ شمبانی پہنچ گئے اور چائنا کے جان جو ہیں وہ گیارویں پوزیشن پہ آ گئے لیکن دوستو بفاداری کی ایک خاد ہوتی ہے میں ایک ایسا ویڈیو اس کے بعد دکھاؤں گا بفاداری کا کہ ایک چینل ہے جب یہ خبر وہاں تک پہنچی کہ ان کے مالک کو اتنا نقصان پہنچایا تو ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ مالک کا بچاؤ کریں اور اس کے لیے چیز ہیں تو آپ ویڈیو دیکھیں ہمیش دیوگندگاہ کہ وہ اس ویڈیو کو کس طرح سے دکھا رہے ہیں ضرور دیکھیں بہت سب بہت بہت شکریہ ایت پنجاب میں پندرہ سو سے زیادہ موبائل ٹاور کو توڑ دیا گیا ہے آخر یہ کون لوگ ہے اس طرح سوچیے سوچیے ایک پروکسی وار کھڑی کری جاری ہے دیش کے اندر اور دیش کے سسٹم کو توڑا جا رہا ہے موبائل ٹاور پر نشانہ سمجھ سے پرے ہے نقصان کس کا ہے اسی طرح کے مزید ویڈیو کے لیے اس چینل کے نیچے سبسکرائب لکھاو سبسکرائب کو دبا دیں برابر میں جو گھنٹی ہے اس کو پریس کر دیں تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک نوٹیفیکیشن پہت جائیں